شہنشاہی مقدر میں نہ تھی میں بھرے پرے گھر میں پیدا ہوئی آخر کو تنہا رہ گئی یہ تنہائی میرے مقدر میں نہیں تھی لیکن یہ میری بدنصیبی ضرور بنی کیونکہ میں نے عقل سے کام نہیں لیا اور بغیر سوچے سمجھے گھر سے قدم نکال لیا چار بہنوں میں میرا نمبر تیسرا تھا یہ میرا نصیب کہ وہ خوبصورت اور گوری چھٹی تھی اور میں ذرا سانو لی وہ مجھے ہر بات پر کہتی تو بڑی بدصورت ہے کالی کلوٹی تو ہماری بہن نہیں لگتی اسی طرح بھائی بھی مجھ کو میری رنگت کی وجہ سے حقارت سے دیکھتے تب مجھے بہت غصہ آتا تھا جب ذرا شعور آیا بات سمجھ میں آ گئی کہ میں کچھ غصے کی تیز تھی بات بات پر بہن بھائیوں سے جھگڑ پڑتی تھی میرا مزاج ان سے مختلف تھا اسی لیے وہ آپس میں ہسی مزاق کرتے ہستے کھیلتے اور مجھے الگ کر دیتے تھے اور میں سمجھتی تھی کہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں ان کی شکایت کرتی امی انہیں ڈانٹتی اور میری طرف داری کرتی خوش ہو جاتی لیکن اببہ ایسا نہ کرتے تھے وہ مجھے ڈپٹ دیتے کہتے کہ تم چغلخور ہو اور بہنوں سے حسد کرتی ہو تب مجھ کو اببہ کی بات کھل جاتی اور میں ماں سے کہتی کہ مجھے تو لگتا ہے یہ میرے سوتیلے باپ ہیں یہ مجھ سے پیار نہیں کرتے اور سب میرے بہن بھائیوں سے وہ پیار کرتے ہیں نہ جانے ایسا کیوں ہیں امی سمجھاتی کہ وہ تم سے بھی پیار کرتے ہیں تم غلط سوچتی ہو بس تم غصہ مت کیا کرو کیونکہ جو لوگ غصہ کرتے ہیں ان کی مت ماری جاتی ہے مجھ کو ماں کی یہ بات کبھی سمجھ میں نہ آئی وہ مجھے ایسا کیوں کہتی ہیں حالانکہ میں تو حق پر ہوتی ہوں یہ سب میرے ساتھ بہنصافی کرتے ہیں مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور غلط بھی مجھ ہی کو ثابت کرتے ہیں وقت گزرتا گیا میں تیرہ سال کی ہو گئی مگر میں نے غصہ کرنا نہ چھوڑا بلکہ بہنوں کی جھوٹی شکایتیں امی اببہ سے کر کے ان کو ڈانٹ پڑھوانے کا میرا مشغلہ جاری رہا ایک روز بڑی بہن نے کسی بات پر مجھ کو تھپڑ مارا تو میں نے اس سے انوکھا بدلہ لینے کی ٹھان لی ان دنوں ساتویں میں تھی اسکول جا کر اپنے سہیلی سے ایک جھوٹا محبت نامہ لکھوایا تحریر کے نیچے اپنے ہمسائے لڑکے کا نام لکھوا دیا گویا یہ محبت نامہ اس لڑکے نے میری بہن کے نام لکھا تھا اس خط کو میں نے این اس وقت گیٹ کے سامنے پھیک دیا جب اببہ کی موٹر بائک کی گلی میں آواز سنی خط پھینک کر میں کچن میں آ کر برطن دھونے لگی کیونکہ برطن دھونے کی آج میری باری تھی بڑی بہنیں کھانا تیار کرنے کے بعد اپنے کمرے میں جا چکی تھی میرا اور امی کا ایک ہی کمرہ تھا کیونکہ بہنوں سے نہیں بنتی تھی وہ زیادہ تر مجھ کو اپنے کمرے سے دور رکھتی تھی گیٹ کھولنے بھائی گیا جو سڑھی کے پاس والے کمرے میں بیٹھا پڑھائی کر رہا تھا یہ کمرہ عموماً بیٹھ کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا جلدی سے واپس آ کر پڑھنے بیٹھ گیا اس کی نظر اس لفافے پر نہ گئی جو گیٹ کے پاس پڑھا ہوا تھا اببہ جب اپنی موٹر بائیک اندر لا رہے تھے انہوں نے لفافہ دیکھا اور اٹھا لیا یہ ایک محبت نامہ تھا جو کسی قادر نامی لڑکے کی طرف سے لکھا گیا تھا ظاہر ہے کہ قادر نامی لڑکہ ہمارے سامنے والے گھر میں رہتا تھا والد صاحب نے خط پڑا تو پریشان ہو گئے لیکن فوری طور پر کسی رد عامل کا اظہار نہ کیا کیونکہ میری بڑی بہن صائمہ نایت شریف اور پاکیزہ سوچ کی مالک تھی تاہم جوان بیٹیوں کے والدین کو ایسے معاملات سے تشویش تو ہوتی ہی ہے شام کو والد نے امی کو خط دیا کہ صائمہ سے پوچھو یہ کیا معاملہ ہے امی نے خط پڑا اور صائمہ کو بھی پڑھوایا وہ رونے لگی بولی کسی نے مجھ پر جھوٹ باندھا ہے مجھ کو اببہ سے پٹوانے کے لئے تب ہی امی کو شک ہوا اور اکیلے میں مجھ سے پوچھا کہ تم نے تو یہ حرکت نہیں کی کیونکہ قادر تو آج کل یہاں ہے ہی نہیں کل میں ان کے گھر اس کی ماں کی طبیت پوچھنے گئی تھی وہ کچھ دنوں سے بیمار تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ قادر اپنی بڑی بہن کے گھر سرگودہ گیا ہوا ہے اس کی بڑی بہن وہاں بیائی ہوئی تھی اس کا مطلب ہے کہ کسی نے اس بیچارے کو برا ثابت کرنے کے لئے یہ جھوٹا خط لکھ کر ہمارے گھر میں پھینک دیا ہے کیونکہ تمہاری بہن بھی ایسی نہیں ہے وہ قسم اٹھانے کو تیار ہے اس پر میں نے غصے میں کہہ دیا کہ میں نے تو نہیں لکھا کہ آپ مجھ سے یہ سب کہہ رہی ہیں مجھے حیرت تھی کہ والدہ کی یقین دلانے پر اببہ نے میری بڑی بہن پر غصہ نہیں کیا بلکہ امی سے کہا کہ دیان رکھا کرو شاید کسی بدخواہ نے ہم کو بدنام کرنے کو یہ کام کیا ہے اب ذرا لڑکیوں پر نظر رکھنا میرے دل کی عرض پوری نہ ہوئی اور نہ سائمہ کو مار پڑی کچھ دن اپنے غصے کو دبائے رہی پھر ایک روز باجی سائمہ سے کسی بات پر زبان چلائی تو اس دفعہ بھی انہوں نے مجھ کو تھپڑا رسید کر دیا اور امی سے بھی شکایت کی دوسری بہنوں نے بھی باجی ہی کی تائید کی کہ پہلے بتمیز سفورہ نے کی تھی امی نے مجھ کو برا بھلا کہا کہ ناجانے کیسی عجیب لڑکی ہے اتنا سمجھاتی ہوں سمجھتی نہیں الٹا اور بگڑتی چاہ رہی ہے ہر وقت فساد برپا رکھتی ہے سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں ایک ماں ہی تھی جو میری طرفداری کیا کرتی تھی وہ بھی بہنوں کی طرفدار ہو گئی تو میرے دل میں حسد بھٹ گیا سوچے اس بار سائمہ کو نہ پٹوائے تو میرا نام بھی سفورہ نہیں مقسمتی سے دوسری بار جب میں خط گیٹ کے پاس پھینک رہی تھی میرا بھائی اوپر چھت سے دیکھ رہا تھا اس نے مجھے لفافہ گیٹ کے پاس پھینکتے اور واپس سہنے پلٹتے دیکھ لیا وہ اسی وقت نیچے اتھ رہا اور لفافہ اٹھا لیا لفافہ اس نے بگو دے کر کہا کہ یہ سفورہ کی کارستانی ہے میں چھت سے سہن میں چھانک رہا تھا تو میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھا ہے والد صاحب کی آنکھوں میں خون اتر آیا اندر آکا انہیں مجھے تھپڑ مارا اور کہا کہ تُو کیسی ہماری بیٹی ہے جو اپنی ہی بہنوں کی عزت کی دشمن بنی ہوئی ہے والدہ نے بھی مجھے خوب لانتان کی اور کہا کہ بس آج سے تُو ہماری بیٹی نہیں ہے سمجھ لے کہ ہم نے تجھے کورے کے دھیر سے اٹھایا تھا ایسا انہوں نے غصے میں کہا مگر مجھ کو اپنی اتنی زیادہ بیزتی محسوس ہوئی کہ رات بھر روتی رہی پھر بھی میرا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تہیہ کر لیا کہ ان سب کو نہ رولایا تو میں کورے کے دھیر کی سہی پس صبح جوں ہی بھائی کالیج اور والد اپنی ڈوٹی پر گئے میں بھی چکے سے گیٹ کھول کر گھر سے نکل گئی بغیر سوچے سمجھے سڑک پر چلتی رہی نہ منزل کا پتہ تھا اور نہ یہ معلوم کہ جانا کہاں ہے سوچا داتا دربار جا کر بیٹھ جاؤں گی اور مزار پر بیٹھی رہوں گی کوئی تو اچھی عورت آئے گی اور میرا دکھ سن کر پناہ دے دے گی لیکن داتا دربار کا رستہ بھی معلوم نہ تھا جب چلتے چلتے تھک گئی اور دوپیر ہو گئی تو پیاس نے ستایا ایک درختلے ٹہر کر ادھر ادھر دیکھ ہی رہی تھی کہ سامنے سے ایک گاڑی آ کر رکھی اس میں سے ایک ادھر عمر عورت اتری اس نے کہا کہ کسے دیکھ رہی ہو کہاں جانا ہے کیا پتہ بھول گئی ہو رو رو کر میری آنکھیں لال ہو گئی تھی اور سوجی ہوئی تھی وہ سمجھ گئی کہ معاملہ دھنبیر ہے نروی سے بولی بتاؤ کہاں جانا ہے میں تم کو پہنچا دیتی ہوں تب میں نے اس کو بتایا کہ مجھے داتا دربار جانا ہے کس لیے تم اکیلی داتا دربار جا رہی ہو اب مجھ سے جھوٹ نہ بولا گیا بتا دیا میں نے کہا کہ امی ابو نے مارا ہے بہنوں نے بھی بیزتی کی ہے میں والدین کی سگی بیٹی نہیں ہوں انہوں نے مجھے شاید کسی سے اٹھایا ہوگا تب ہی میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں بیٹی بہتر ہے کہ تم گھر چلی جاؤ مجھے گھر کا پتہ بتاؤ میں گاڑی میں چھوڑ آتی ہوں تم کو پتہ نہیں زمانہ بہت خراب ہے شاید یہ اس نے مجھے فسلانے کے لیے کہا تھا میں نے اس کی ہمدردی کو سچ جانا جواب دیا اپنے گھر تو اب میں مر کر بھی نہیں جاؤں گی ورنہ وہ لوگ ایک دن مجھے مار ڈالیں گے وہ مجھ سے بہت نفرت کرتے ہیں اسی لیے داتا دربار جا رہی ہوں شاید وہاں کوئی ہمدرد عورت مجھے پناہ دے دے تو پھر تم میرے ساتھ میرے گھر چلو داتا دربار جانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ اس کی گاڑی سے ایک نوجوان لڑکا اتر کر آیا اس نے پوچھا اما تم یہاں کیوں کھڑی ہو اور کس سے باتیں کر رہی ہو وہ بولی بیٹا سامنے میڈیکل سٹور نظر آیا تو میں نے سوچا کہ اپنی دوا لے لوں یہ لڑکی درخت کے نیچے کھڑی نظر آئی مجھے لگا راستہ بھول گئی ہے تو بات کر لی یہ مسئیبت زدہ ہے اس کو گھر لے چلتے ہیں مرنہ جانے کس کے ہاتھ پڑ جائے اس نوجوان کی طرف میں نے نظر بھر کر دیکھا وہ خوبصورت اور سیاہ چمکتی آنکھوں والا پرکشش نوجوان تھا جیسے کسی تیرہ برس کی لڑکی کے خوابوں کا شہزادہ ہو سکتا ہے پس میں اس عورت کی باتوں میں آ کر اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی اور وہ مجھے ایک دور افتادت جگہ چھوٹے سے بنگلے میں لے آئی جو بڑے طریقے اور قرینے سے آراستہ تھا مجھے لگا یہ کافی پیسے والے لوگ ہیں عورت نے چند دن بہت شفقت بھرا سلوک رکھا اور اچھا کھانے پینے کو دیتی تھی ایک دن بولی بیٹی اگر تم گھر واپس جانا نہیں چاہتی ہو تو میرے بیٹے سے شادی کر کے میری بہو بن جاؤ اس طرح ساری عمر ہمارے پاس آرام سے رہ سکو گی ٹھیک ہے میں نے جواب دیا اندھا کیا چاہے دو آنکھیں میں بھی تو یہی چاہ رہی تھی سمجھ رہی تھی کہ یہاں آ کر جو سکون ملا ہے میں تو گوہ جہنم سے نکل کر جنت میں آگئی ہوں اب نہ یہاں نفرت ہوگی اور نہ ہی کوئی میری بیزتی کرنے والا ہوگا اکلے روز اس عورت نے مجھے کہا کہ تم تیار ہو جاؤ تمہارا نکاح میرے بیٹے سے ہمارے ایک عزیز کی گھر سے ہوگا وہاں ہمارے کچھ رشتدار بھی آئیں گے اس نے مجھے ایک گلابی رنگ کا کامدانی چوڑا بھی بیا اور میں تیار ہو کر اس کے ساتھ چلی گئی ایک بنگلے میں وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے کہا کہ ہم نکاح کے لئے گواہ اور مولوی صاحب کو لاتے ہیں وہاں جب عورت نے مجھے کمرے میں بستر پر بٹھایا تو دلہنوں کی طرح میرا گھونگوٹ بنایا اور خود تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ گئی اس وقت رات کے آٹھ بجے ہوں گے گھنٹہ بھر وہ بیٹھی رہی اس کے بعد بولی کہ تم کو بھوک لگ رہی ہوگی تھوڑا سا کچھ کہا لو وہ لوگ آ جائیں گے تو پھر کھانے کا موقع نہ ملے گا وہ کچھ کھانے پینے کا سامان لے آئی میں نے تھوڑا سا کھایا اور اس نے بھی میرے ساتھ کھایا اس کے بعد وہ درازہ بھیر کر چلی گئی ہدایت کی کہ گھونگوٹ کر لو نکاح کے لئے کچھ مرد اندر آنے والے ہیں میں گھونگوٹ کر کے بیٹھی تھی قدموں کی چاپ ہوئی آنے والے نے کہا باہر مردوں میں نکاح ہو گیا ہے اب تم سے دسخت لینے رہ گئے ہیں یہ کہہ کر اس نے کاغذ پر دسخت لیے اور روشن بلب گل کر دیا نیلے رنگ کا بلب جلا دیا جس کی روشنی ہلکی سی تھی اور پھر میرا گھونگوٹ اٹھایا اسے دیکھ کر میرے ارمانوں پر عوص پڑ گئی یہ وہ تو نہیں تھا میں نے پوچھا آپ کون ہیں وہ کہنے لگا کہ میں انہی کا بیٹا ہوں لیکن دوسرا بیٹا ہوں ان سے علیدہ رہتا ہوں تمہاری شادی میرے چھوٹے بھائی سے نہیں بلکہ مجھ سے ہوئی ہے بے اختیار میرے موں سے نکلا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا اس نے کہا اب چپ رہو باہر تعلہ لگا ہے اور چوکیدار بھی موجود ہے تم باہر نہیں جا سکتی وہ ایک ادھر عمر کا بھدہ اور موٹا آدمی تھا اس کی صورت بھی اچھی نہ تھی میرا جی بیٹھ گیا تو کیا امہ نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے کیا اس نے راشد کا کہہ کر دوسرے آدمی سے میرا نکاح کرایا ہے ایک ماسون سی بے سہارا بچی کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا لیکن پھر سوچا کہ شاید یہی میرے مقدر میں تھا جو مجھے مل گیا ہے اگر یہاں سے نکلی تو پھر کہاں جاؤں گی چلو ایک گھر تو ملا اب ماں باپ کے پاس کیسے جاؤں گی ان کی تو جو بدنامی ہونا تھی ہو چکی شادی کے ہفتہ بعد اس شخص نے جس نے اپنا نام ادریس بتایا تھا کہا تیار ہو جاؤ تمہارے گھر والے لینے آ رہے ہیں گھر والے میں سمجھی نہیں میرے ذہن میں آیا کہ میرے امی اور ابو کو پتا چل گیا ہے کہ کہاں ہوں وہ مجھے لینے آ رہے ہیں ادریس نے کہا جو تمہارے ساتھ میرا نکاح کرانے آئے تھے وہ ماں اور بیٹا تم کو لینے آ رہے ہیں میں حیرت سے اس کو دیکھنے لگی تب اس کو میری کمسینی پر ترس آ گیا کہنے لگا اے نادان لڑکی شاید تم کو کچھ نہیں معلوم اے لوگ تم کو میرے پاس ایک ہفتے کے لئے چھوڑ کر گئے تھے دراصل انہوں نے مجھ سے کافی رقم تہہ کر کے تم سے یہ دھوکہ کیا ہے اے ٹھیک لوگ نہیں ہیں تم جانے کیسے ان کے ہتے چل گئی ہو میں نے رو کر اس کو بتا دیا کہ میں ان کی کچھ نہیں لگتی غصے میں گھر سے نکلی اور انہوں نے اپنے گاڑی میں بٹھا لیا اور پھر مجھ سے دھوکہ کیا ہے اب میں ان برے لوگوں کے پاس جانا نہیں چاہتی وہ بولا مگر میں تو تم کو نہیں رکھ سکتا میں بال بچے دار اور عزت دار آدمی ہوں اگر ان کے خلاف تمہارا ساتھ دیا تو یہ لوگ مجھے بدنام کر کے میری عزت خات میں ملا دیں گے میں مجبور ہوں اب تم کو ان کے ساتھ جانا ہی ہوگا اپنے نصیب کا کیا بھگتو اور اپنی اصل ماں کی تلاش کرو تمہارے والدین ہی تمہارا ساتھ دے سکتے ہیں میں تو غیر ہوں میں نے تمہارا ساتھ دیا تو خود پھنس جاؤں گا اس شخص کی باتیں سن کر میرا سر چکرانے لگا غصے کا معاملہ اور تھا لیکن میں تو ایک شریف گھرانے سے تھی اس بدنما آدمی کو بھی شوہر مان کر قبول کر لیا سوچا اگر اس نے عزت سے رکھا تو اسی کی دوتا جان کر پوجہ کر لوں گی اور عزت سے زندگی گزار دوں گی مگر جب اس نے یہ باتیں کہیں تو مجھ کو صدمے سے چکر سا گیا اور میں بے ہوش ہو گئی جب ہوش آیا اسی عورت کی گھر پر تھی جس کو ماں جان کر پناہ لی تھی اور وہاں اس کا بد قماش لڑکا ارشد بھی موجود تھا میں رونے لگی اس نے مجھے پیار سے سمجھایا مگر میں نے اس روش کو ماننے سے انکار کر دیا تو اس نے مجھ کو دھمکانا شروع کر دیا کہ اب تم ہم کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی کیونکہ تم جیسی کو تو تمہارے حقیقی ماں باپ بھی اب قبول نہ کریں گے میں نادان ضرور تھی لیکن سمجھ گئی کہ یہ لوگ اب مجھے لوٹ کا مال سمجھ کر روزانہ چند روپوں کے عوض میرا برا حال کر دیں گے دل میں ٹھان لی ان سے نہیں بگاڑنی لیکن موقع کا انتظار کرنا ہے تاکہ اس جہنم سے نکل سکوں ایک بار ماں باپ کے پاس پہنچ جاؤں پھر چاہے اببہ گولی بھی مار دیں تو مجھے منظور ہوگا دو روز بعد انہوں نے پھر مجھے اسی طرح تیار کیا اور ایک شخص کے پاس چھوڑ کر آ گئے جب اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم اس عورت کی بیٹی ہو کیونکہ تم تو کافی چھوٹی اور معصوم ہو کیا ان لوگوں کو تم پر ترس نہیں آتا میں نے کہا جب میں روتی ہوں یہ ہستے ہیں اور جب میں ان سے منت کرتی ہوں کہ مجھ کو میرے والدین کے پاس پہنچا دو تو دھنکاتے ہیں اس نے کہا اچھا تو پھر تم مجھے ست ست ساری کہانی بتا دو میں تم کو تمہارے والدین کے پاس لے جاؤں گا میں نے اس کو ست ست سب کوئی بتا دیا کیونکہ میرا دل تو شیشے کی طرح صاف تھا اس نے کہا کہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں میں اثر و رسوخ والا انسان ہوں یہ لوگ میرا کچھ نہیں بگا سکتے تم چاہتی ہو والدین کے پاس جانا تو میں ان کو اطلاع کر دوں اس نے مجھ سے پتا لیا اور میرے والد کے پاس گیا ان کو ہر بات بتا کر کہ تمہاری لڑکی اب میرے پاس ہے اور وہ اس طرح ایسے حالات کا شکار ہوتی ہے ابھی کچھ نہیں بگڑا تم لوگ بیٹی کی زندگی کو مزید تباہ ہونے سے بچا سکتے ہو اگر تم کو اسے رکھنا قبول نہیں تو میں اس کے ساتھ نکاح کرنے پر تیار ہوں لیکن مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم لوگ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے اگر نادان بچوں سے غلطی ہو جائے تو وہ خوف کی وجہ سے تباہ ہو جاتے ہیں تب وہ ایسی دلدل میں گر جاتے ہیں کہ پھر ان کی زندگی میں جہنم کھل جاتا ہے والدین پھر والدین ہوتے ہیں میرے والد نے بھی جب میرے بارے میں سنا تو رو پڑے اس آدمی نے رشتہ مانگا تو انہوں نے کہا ہماری بیٹی سے غلطی ہوئی کیونکہ اس کو دنیا کی بے رحمی کا علم اور تجربہ نہیں تھا ہم اس کو معاف کرتے ہیں مگر شادی اس کی مرضی سے ہی ہوگی بہرحال والد اس کے ساتھ میرے پاس آئے مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے میں بہت خوف زدہ تھی کہ گھر جا کر شاید مار ہی دیں گے مگر انہوں نے نہیں مارا البتہ دیر تک روتے رہے امی بھی روتی رہیں کہتی تھی اے نادان یہ تو نے کیا کیا گھر سے نکلنے سے پہلے کچھ سوچ تو لیا ہوتا کسی سہیلی رشتدار کی گھر ہی چلی جاتی ایسے انجانے لوگوں پر اعتبار کر لیا خود بھی برباد ہوئی ہم کو بھی برباد کر دیا امی نے مجھے بدر صاحب کے بارے میں بتایا کہ وہ تم سے شادی کے خواہش مند ہیں اس کی عمر چالیس برس ہے اور پہلے سے شادی شدہ بھی ہے اگر تم کو یہ رشتہ قبول ہو تو بتاؤ اور نہ ہم انکار کر دیتے ہیں میں نے سوچا کہ ابھی تو گھر والے مجھے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں لیکن وقت گزرتا جائے گا تو ہو سکتا ہے بعد میں گھر میں سے کچھ لوگ میرا جینہ اجیرن کر دیں یا سختی کریں یہ سوچ کر کہا کہ مجھے رشتہ قبول ہے کیونکہ اس شخص میں رہن بلی کے ساتھ انسانیت بھی موجود ہے اس نے مجھے آپ تک پہنچایا اور رشتے کے قابل بھی سنجھا جبکہ میں اب تو خود کو کسی شریف آدمی سے شادی کے قابل نہیں سمجھتی مجھے بدر صاحب سے رشتہ قبول ہے اس طرح میں نے ان کا رشتہ قبول کر لیا کیونکہ میں اب اپنے ماں باپ کو مزید ٹینشن میں رکھنا نہیں چاہتی تھی انہوں نے میری شادی بدر صاحب سے کر دی اور میں نے بہتری اسی میں سمجھی مجھے امید تھی کہ اس گھر سے رخصت ہو کر میرے دکھ بھی مجھ سے رخصت ہو جائیں گے اپنے شوہر کا سچا پیار تو ملے گا میں برسوں سے پیار کو ترسی روح کو آرام نصیب ہو جائے گا خدا کا شکر کہ میرا اندازت صحیح نکلا بدر صاحب بے شک مجھ سے عمر میں بڑے تھے مگر انہوں نے مجھے ایک بڑی مصیبت سے بچایا تھا مجھے شوہر کا سچا پیار دیا اور عزت بھی دھی ان کی چھ بیٹیاں تھی مگر کوئی بیٹا نہ تھا انہوں نے دوسری شادی کرنی تھی کہ ان کے والدین کی یہی عرضو تھی لہٰذا یہی شرط رکھی کہ ان کے والدین کو میرے بارے میں کوئی بات نہیں معلوم ہونی چاہیے ان کس نیکی کا صلح لطالہ نے میرے لئے تحفظ اور ان کو اولاد نرینہ کی صورت میں دیا شادی کے تیسرے برس میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور ان کے گھر والوں کی مراد بر آئی اس کے بعد بھی مجھے دو بیٹے اور میرے خالق نے عطا کیے وہ عزت اور تقریم مل گئی جو ان کے خاندان میں بیٹوں کی ماں کو ملتی ہے آج اس واقعے کو عرصہ بیٹ گیا ہے بدر صاحب اس دنیا میں نہیں ہے لیکن میں بچوں کے ساتھ سکون کی زندگی گزار رہی ہوں